اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آج کونوان بھی اسلام اخلاق ہے جس میں ہم وربک کا کام کرتے ہیں صفحہ نمبر بارہ کی طرف دیکھیں سوال نمبر ایک مندر جزیل الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیں اور جملوں میں بھی استعمال کریں سب سے پہلے ہم الفاظ معنی آپ اس میں ملاتے ہیں بدگمانی برا خیال پاکیزہ پاک صاف خادم نوکر دہاتی گاؤں کا رہنے والا عمل کام متعلق کے بارے میں ان الفاظ کے آپ نے یہاں پہ جملے بنانے ہیں اور لکھنے ہیں سوال نمبر دو در جزیل واحد کے جمع اور جمع کی واحد لکھیں یہاں پر الفاظ ہے واحد کے اس کا ہم نے جمع لکھنا ہے دہاتی دہاتیو عادت عادتو دل دلو بات باتے مہمان مہمانو سوال سوالو اب جمع کے الفاظ ہے اس کا ہم نے واحد بنانا ہے لکڑیا لکڑی قائدے آئدہ صحابہ صحابی خادموں خادم لوگو لوگ توفے توفہ سوال نمبر تی سوالوں کے جواب دے نمبر ایک ہے عرب دہاتی کو کیا کہتے ہیں جواب میں ہے عرب دہاتی کو بددو کہتے ہیں صفحہ نمبر تیرہ پہ سوال نمبر دو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی جواب میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی کھانے کی چیز توفے کے طور پر آتی تو پاس بیٹی ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں تقسیم فرما دیتے سوال نمبر تین اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئیں اس کے بارے میں پوچھ لیا جائیں ایسا کرنے سے بدگمانی مٹ جاتی ہیں سوال نمبر چار اس میں صفت لگا کر مکمر کریں ہمارے پاس الفاظ ہیں ہم نے یہاں پر ان کے ساتھ اس میں صفت لگانا ہے جیسا کہ عادت کے ساتھ اچھی عادت یا بری عادت پھر ہے صاف کمرہ ککڑیا کڑوی نیک بات لمبی زندگی پیارے بچوں خاص توفہ سوال نمبر پانچ کہانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم بارک اور لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار آیا ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ نے کہانی میں سے دیکھ کے لکھنا ہے سوال نمبر چھے مزید لفظ بنائیں خاصے کھا لیا اس طرح کی آپ نے اور الفاظ بنانے ہیں کھالے کھالو نکل سے نکلے نکلو سوال نمبر سات الفاظ اور اس کے الٹ لکھنے ہیں آپ نے الفاظ ہیں ہمارے پاس اس کے آپ نے الٹ لکھنے ہیں خوشی غم دہاتی شہری خادم مالک صاف ستری گندی کڑوی میٹھی خاص عام سوال نمبر آٹھ کہانی پڑے اور وہ لفظ جو واحد اور جمع دونوں طرح کہانی میں آئے ہیں لکھیں جیسے کہ ککڑی اور ککڑیا یہ دونوں ہمارے پاس کہانی میں واحد بھی موجود ہے اور اس کے جمع بھی صحابی صحابہ توفہ توفہ صفحہ نمبر چودہ پہ سوال نمبر نو کی طرف دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس سنت کا ذکر اس کہانی میں ہوا ہے لکھیں یہ سوال اب آپ نے خود کرنا ہے سوال نمبر دس خالی جگہ میں حروف لگائیے اب یہاں پر ہم نے خالی جگہ میں حروف لگانے ہیں بدو کا دل بدو کی ککڑیا بیچارے کو افسوس ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مہمان کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت قائدے کے خلاف لوگوں کا حصہ سوال نمبر گیارہ کیا آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیے گئے عمل کو سنت کہتے ہیں نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمبر چار عرب دیہاتیوں کو بددو کہتے ہیں سوال نمبر بارہ سبق میں سے اسم چن کر لکھیں اسم کیسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی جاندار یا بے جان چیز جگہ یا شخص کا نام ہو اسم کہلاتا ہے تو یہاں پر آپ نے سبق میں سے اسم چن کر لکھنے ہیں صفحہ نمبر پندرہ پر سوال نمبر تیرہ پڑھئے اور درست اور غلط کا نشان لگا کر درست اور غلط جملے کا فرق بتائیں نمبر ایک ساری ککڑیا کڑوی تھی درست نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددو کا توفہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں تقسیم کر دیا غلط نمبر تین مہمان کو خوش کرنی کیلئے آپ سلم نے سب ککڑیا کھا لی درست نمبر چار آپ سلم کو جب کوئی توفہ بیشتا تو آپ سلم خوشی سے قبول فرما لیتے درست سوال نمبر چودہ سبق میں جس اچھی عادت کا ذکر ہوا ہے خوش خط لکھے سٹوڈنٹس سبق اسلامی اخلاق میں جس اچھی عادت کا ذکر ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پر خوش خط لکھنا ہے دیر سٹوڈنٹس گھر پر رہے محفوظ رہے اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دے اللہ نے گہبا